پڑھتے تھے سورت الفاتحہ بھی اور اس کے بعد سورت بھی جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں آٹھ سو تین تالیس نمبر حدیث ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ ہم زہر اور اثر کی نماز میں امام کے پیچھے سورت الفاتحہ اور سورت پڑھا کرتے تھے سورت الفاتحہ بھی اور سورت بھی پڑھا کرتے تھے یہ ایک معمول تھا اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام علیہ وردوان کو منع کر دیا جہری نمازوں میں بھی اور سیری نمازوں بھی امام کے پیچھے قرآن پڑھنا سے منع کر دیا اس کی اجازت نہیں دی ایک حدیث امام نسائی سنن نسائی میں نو سو انیس نمبر سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے لے کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جہری نماز پڑھائی اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا ہے حضور نے جہری نماز پڑھائی صحابہ نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ایک شخص نے آپ علیہ السلام کے پیچھے قرآن کی تلاوت کی آپ علیہ السلام نے نماز پڑھانے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کس نے میرے پیچھے قرآن کی تلاوت کی ہے تو ایک صحابہ نے حضور میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرما میں بھی کہتا ہوں کہ قرآن میں میرے ساتھ جگڑا کیا جا رہا ہے یعنی میرے پیچھے جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا وہ میرے پیچھے قرآن کی تلاوت کر کے میرے ساتھ قرآن میں جگڑا کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے بنا برما دیا اور اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر اور سنن نسائی ہی کے اندر ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر 887 اور 888 اور اس کے علاوہ سنن نسائی کے اندر 918 نمبر حدیث ہے سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے زور یعاصر کی نماز پڑھائی کسی شخص نے حضور علیہ السلام کی پیچھے قرآن کی تلاوت کی تو نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھانے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ کس نے میرے پیچھے قرآن کی تلاوت کی ہے تو ایک شخص نے کی حضور میں نے کیا سب حصب ربک العالی صورت پڑی صحابی نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ان کو بھی یہی کہا کہ میں بھی کہتا ہوں کہ میرے ساتھ قرآن میں کون الج رہا ہے مجھے میرے ساتھ قرآن میں الج کون رہا ہے میرے ساتھ قرآن میں جگڑا کون کر رہا ہے یہ حدیث جو ہے وہ سری اور جہری نمازوں کے حوالے سے بالکل موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کے پیچھے سری اور جہری دونوں قسم کی نمازوں میں قرآن کرنے سے مختلی کو منع فرما دیا تو بحمد اللہ تعالیٰ یہ دلائل ہے امام عاظم ابو نیفا رحمت اللہ کے ان دلائل کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے مختلی کو قرآن کرنا منع ہے اس کے لئے موتا امام مالک میں امام مالک دو سو چونتی سٹمبر حدیث لے کے